ایمان کا اندازہ، ایمان کا درجہ سوئن، آسمان کی بادشاہی کیلئے ظلم سہنا پڑتا ہے متی گیارہ باب، اس کی بارہ آئیت اور یوہنہ بابتیسما دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے اور زور آور اسے کشین لیتے ہیں متی تیرہ باب، اکتیس اور بتیس آیت اس نے ایک اور تمثیر ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی ماند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرہ کرتے ہیں مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں دنیا بھر سے اٹیس سو مختلف کلیسیاؤں جن میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، ہانڈورس، پرو، ارجنٹائن، جرمنی، فرانس، روس، بیلجیم، ہالنڈ اور افریقہ کے ممالک، کینیا، یوگینڈا اور کانگو اور چین جاپان، پاکستان، انڈونیشیا، فیلپائن، تائیوان، انڈیا، منگولیا، مصر اور کوریا کی کلیسیاؤں اور دوسرے ارکان جو انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا سے ہمارے اس پروگرم میں شریک ہیں اور ٹی وی دیکھنے والوں یہ ایمان کی پیمائش کا تیسرا مرحلہ ہے ہم آسمانی بادشاہت اور نجات حاصل کرنے کے لیے ایمان رکھتے اور مسیحی زندگی گزارتے ہیں اور ایمان کے پیمانے کے بارے میں جاننی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان تقویت پائے اور ہم آسمانی بادشاہت میں اچھی جگہ حاصل کر سکیں لیکن آج کا حوالہ یعنی متی بارہ باب گیارہ آیت کہتی ہے اور یوہنہ بابتسمہ دینے والوں کی دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے اور زور آور اسے چین لیتے ہیں آسمان خدا کی بادشاہی کا نور ہے شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس کے نزدیک آنے کی بھی جرت نہیں کرتا مجھے اس آیت کے مطالق بڑا تجسس تھا کہ کیوں کر ہم آسمانی بادشاہت کو زور سے حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کلیسیہ کا آغاز کرنے کے بعد جب میں خداون سے مقاشفات حاصل کر رہا تھا میں نے چند ایک نکات لکھے جن کے بارے میں میں جاننا چاہتا تھا اور میں نے ان کے لئے دعا کی پھر مجھے ان نکات کے بارے میں جواب ملا اور مجھے سمجھ آئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خدا کے خلاف اٹھ کھنے ہوں یا آسمان کی بادشاہی میں جنگ ہو رہی ہے یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں اور ایمان کے ساتھ ہم ایمان کی پوری جانچ تک پہنچتے ہیں گناہ کی وجہ سے سب انسانوں کی قسمت میں دوزخ تھی لیکن جو کوئی یسو مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہ بچ سکتا اور آسمانی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے لیکن دشمن ابلیس اور شیطان لوگوں کو انجیل پر ایمان لانے سے روکتا ہے وہ ہمیشہ ان کو آزماتا ہے جنہوں نے گناہ کو چھوڑ کر خداوند کو قبول کیا ہم ایمانداروں کو ان دشمن اناسر ابلیس اور شیطان کے خلاف کوشش کرتے رہنا ہے اور آسمانی بادشاہت کو زور آور بن کر چھین لینا ہے آج میں بتانے لگا ہوں کہ آپ زور سے خدا کی بادشاہی کو کیسے چھین سکتے ہیں اور آسمان کی بادشاہی کیسی جگہ ہے جس کو آپ نے زور سے چھیننا ہے میں خداوند کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ اس پیغام کے ذریعہ سے آپ اس قابل ہو جائیں کہ آسمانی بادشاہت کو زور سے چھین سکیں اور خاص طور پر آسمان پر سب سے اچھی جگہ پر سکونت کریں مسیح میں میرے عزیز بھائیو جب آپ بدلوہوں کے خلاف لڑیں گے تو ان پر غالب آئیں گے اور ایمان کے ساتھ آسمانی بادشاہت کی طرف بڑھیں گے اس طرح آپ بہتر آسمانی بارگاہ میں داخل ہو سکتے ہیں یہ کہا گیا ہے کہ یوہنہ ببتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمانی بادشاہت پر زور ہوتا رہا ہے یوہنہ ببتسمہ دینے والے نے یسو مسیح کیلئے راہ تیار کی تھی اس نے یسو کی گواہی دی تاکہ یسو مسیح اپنا میشن مکمل کر سکے یوہنہ ببتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک یسو مسیح کے دنوں اور نئے اہدنامے کے دور کو جہاں ہم نے ایمان کے ساتھ نجات قبول کی اشارہ کرتا ہے تو پھر ہم نئے اہدنامے کے ان دنوں میں آسمان کی بادشاہی کیسے چھین سکتے ہیں اس وضاحت سے پہلے ہم جلدی سے پرانے اور نئے اہدنامے میں نجات کی شرائط پر نظر ڈالیں گے یوہنہ ببتسمہ دینے والے سے پہلے پرانے اہدنامے کا دور شریعت کا دور تھا وہ شریعت کے کاموں کی وجہ سے بچائے جاتے تھے انہیں شریعت کو ماننا ہوتا تھا اور وہ شریعت کو نہ مان کر گناہ کرتے تو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے انہیں کفارے کی قربانی چڑھانا پڑتی تھی اس کے برعکس نئے اہدنامہ روح القدس اور فضائل کی برکات کا دور ہے یہ اس لیے ہے کہ ہم مسیح یسو پر امار لانے کی وجہ سے نجات حاصل کرتے ہیں نہ کہ کفارے کی قربانی چڑھا کر ہمارے گناہ یسو مسیح کے پاک خون اور روح القدس کی قدرت کی بدولت معاف ہوتے ہیں لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پرانا اہدنامہ شریعت کا اور نیا اہدنامہ روح القدس کا دور ہے تو بہت سے لوگ غلط سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پرانے اہدنامہ میں لوگ شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے بچائے گئے لیکن نئے میں گناہ کرنا ٹھیک ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گناہ رسولوں کے عقیدہ پڑھنے سے معاف ہو جائیں گے اور وہ نجات پائیں گے لیکن ایسا سوچنا ٹھیک نہیں ہے پرانے اہدنامہ میں عمال کے ساتھ نجات کا مطلب یہ تھا کہ اگر ان کے دل میں بدی ہے لیکن وہ اپنے عمال سے نہیں دکھاتے تو انہیں سزا نہیں دی جائے گی نئے اہدنامے میں اگر ہم اپنے عمال سے گناہ نہیں کرتے لیکن ہمارے دل اور سوچ میں بدی ہے تو یہ گناہ ہے اگر ہم بھائی سے نفرت کرتے ہیں تو یہ قتل کرنے کے برابر ہے اگر ہم لالچی ہیں تو ہم چوروں کی طرح ہیں اگر ہم گناہ کو عمل میں لائیں تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے اگر آپ حوض کے ساتھ کسی عورت کو دیکھتے ہیں تو آپ نے زناکاری کی ہے مزید یہ کہ اگر آپ گناہ کو عمل میں لاتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے گلتیوں پانچ باب انیس اکیس آئیت میں لکھا ہے کہ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں یعنی حرامکاری ناباکی شہوت پرستی بد پرستی جادوگری اداوتیں جھگڑا حسد غصہ تفرقے جدائیاں بدتیں بگز نشہ بازی ناچ رنگ اور ان کی مانند ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والا خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے اگر آپ جنت میں نہیں جاتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دوزخ میں جائیں گے جو جسمانی کاموں کو عمل میں لاتے ہیں مثلا جو گناہ کرتے رہتے ہیں کبھی بھی خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے گلتیوں کے اس حوالے کے علاوہ بھی بائیب المقدس میں بہت سے ایسے حوالے ہیں جو ہمیں تنبیح کرتے ہیں کہ جو گناہ کرتا ہے وہ خدا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہم جو زندہ ہیں ہمارے لیے خدا کی مرضی یہ ہے کہ نہ صرف ہم اپنے عمال میں گناہوں کو دور کریں بلکہ اپنے دلوں سے بھی اسے اکھاڑ پھینکیں تو پھر نئے اہدنامے کے دنوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے نجات پانا مشکل ہے بنسبت پرانے اہدنامے کے لوگوں کے لیے کیا ایسا نہیں ہے پرانے اہدنامے کے دنوں میں انہیں اپنی قابلیت اور کوشش سے شریعت کو رکھنا پڑتا تھا لیکن نئے اہدنامے کے دنوں میں ہم اپنی ذاتی قوت سے نہیں بلکہ روح القدس کی قدرت سے گناہوں کو دور پھینک سکتے ہیں رومیوں دس باب کی دس آیت میں لکھا ہے کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے جو سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں وہ یقینا شریعت پر عمل کریں گے اگر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہمارا باپ ہے اور یہ کہ یسو نے ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب اٹھائی تو ہم عادتا گناہوں کو دور پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں میرا بھائی بہت زیادہ شراب پیتا تھا لیکن وہ ہمیشہ اس سرویس میں شامل ہوتا ہے اسے اچھا لگتا ہے لیکن مجھے شراب پینا اس سے کئی درجے زیادہ پسند تھی ہم مقابلہ تو نہیں کرتے تھے لیکن میرے خیال میں میں زیادہ پیتا تھا لیکن جیسے ہی میں نے تمام بیماریوں سے شفا پائی اور خداوند کو قبول کیا تو ایک میٹنگ میں مجھے پتا چلا کہ شراب نوشی گناہ ہے تو میں نے شراب نوشی اور سگرٹ پینا مکمل طور پر ترک کر دیا اور پھر جب میرے بھائی نے مجھے سالگیرہ پر بلایا اور مجھے شراب پیش کی تو میں نے انکار کر دیا میں نے ان کے لیے شراب بھی نہیں ڈالی پہلے دونے اچھا نہیں لگا اور وہ کافی نا امید ہوئے کیونکہ میں ان کے گلاسوں میں شراب نہیں پی رہا تھا ہمیں اکثر شراب پینا اچھا لگتا تھا لیکن جب سے میں نے مکمل طور پر شراب نوشی ترک کی انہیں یہ اچھا نہیں لگا یہ تیس سال پہلے کی بات ہے ہاں اگر آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ یقیناً اسے چھوڑ سکتے ہیں آپ وہ چیزیں چھوڑ دیں گے جو خدا کو ناپسند ہیں آپ کو صرف علم کی طرح شریعت کو سننا اور اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے آپ کو صلیبی پیار پر سچا ایمان رکھنا چاہیے اور شریعت پر عمل کر کے ایسا راستباز بننا چاہیے جو خداوند کو پسند آئے جو بدی کرتے تھے وہ نیک ہو جائیں گے اور جو چوری اور نقل کرتے تھے وہ ایماندار ہو جائیں گے جب میں نے مسیح کو قبول نہیں کیا تھا تو میں کافی سال بیمار رہا اور میری بیوی بہت سارے لوگوں سے ادھار پیسے مانگا کرتی تھی کیونکہ میں تو ہر وقت ہی بیماری کے بستر پر پڑا رہتا تھا لیکن خدا پر ایمان آنے کے بعد ہم نے کبھی بھی کسی بہن بھائی سے ادھار پیسے نہیں مانگے ہم پر بہت سا کرزہ بھی تھا لیکن ہم نے ادھار کسی سے نہیں مانگا اگر ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں اسی طرح تبدیل ہو جانا چاہیے جن کو غصہ آتا تھا وہ حلیم اور صابر ہو جائیں گے یہ نہ صرف تعلیم اور رہن سہن کے طریقوں کے ذریعے گناہوں سے دور رہنے بلکہ گناہ علودہ عادت کو دل سے نکال پھینکنے اور راستباز بننے کا میار ہے انسان اپنی ذاتی صلاحیتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے یہ صرف یہ سمسی کی قیمتی خون اور روح القدس کی قدرت کی مدد سے ہی ممکن ہے مثال کے طور پر دنیاوی لوگوں کے لئے سگریٹ نوشی کو چھوڑنا بہت مشکل ہے وہ بار بار ارادہ کرتے ہیں مگر پھر سگریٹ نوشی کر لیتے ہیں لیکن جب آپ ہمارے ارکان کی گواہیاں سنیں گے جنہوں نے خداون اور روح القدس کے کاموں کو قبول کرنے کے بعد سگریٹ اور شراب سے نفرت کنا شروع کر دی تو حیران ہوں گے کیونکہ وہ ایسے لوگ تھے جو سگریٹ اور نشاہ کبھی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتے تھے خداون پر ایمان لانے سے پہلے میں بیمار تھا اور ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ مزرے صحت ہے تو میں نے سگریٹ نوشی چھوڑنے کی کوشش کی میں سگریٹ پھاڑ کر کورے کی ٹوکری میں پھینک دیتا میں اپنا ذہن بنا لیتا کہ میں نے سگریٹ نہیں پینی میں اپنی بیوی سے کہتا کہ میں آئندہ سگریٹ نہیں پیوں گا لیکن میرے لیے اس سے ایک دن بھی دور رہنا مشکل تھا بڑی مشکل سے میں اپنے آپ کو دو دن کے لیے روک پایا اور بیل آخر تیسرے دن میں کورے کی ٹوکری سے دھونڈنے لگا کیونکہ میں اتنا امیر نہیں تھا کہ میں سگریٹ خرید تھا صرف ایک دفعہ دوبارہ سگریٹ پینے کے لیے میں نے کورے کی ٹوکری چھان ماری میں پھٹے ہوئے ٹکڑے اخبار یا ٹیشو پیپر میں لپیٹ کر سگریٹ پیتا یہ صرف ایک دفعہ نہیں ہوا دوسری دفعہ میں پھر سگریٹ پیتا میں بار بار پیتا تھا یہ سلسلہ تین دن تک جاری رہا لیکن جب میں نے خدا کو قبول کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ گناہ ہے اور خدا اسے پسند نہیں کرتا تو میں نے فوراں پکا ارادہ کیا اور اسے چھوڑ دیا پھر میں انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا جب ہم ایمان سے خدا کو قبول کرتے ہیں اور گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو روح القدس کی قدرت ہم پر نازل ہوتی ہے تاکہ ہم گناہ علودہ کاموں کو اپنے دل سے مکمل طور پر نکال پھینکیں تو ہمارے دل خداوند کی طرح صاف اور شفاف ہوں گے نئے اہدنامے کی دنوں میں ہم خداوند سے مدد حاصل کر سکتے ہیں اس لیے ایمان کے ساتھ نجات حاصل کرنا اور گناہوں کو نکال پھینکنا مشکل نہیں ہے پرانے اہدنامے کی دنوں میں یعنی یسوس مسیح سے پہلے انہیں روح القدس نہیں ملا تھا تو وہ خدا کی مدد سے اپنے دلوں سے گناہوں کو نہیں نکال سکتے تھے اور اسی لیے وہ آسمان کی بادشاہی زور سے نہیں چھین سکتے تھے ابرہام اور موسیٰ نے خداوند کو جو آنے کو تھا اس پر ایمان رکھنے کی وجہ سے آسمانی بارگاہ میں جگہ پائی لیکن ایسے اچھے دل والے لوگ کبھی کبھار ہی ملتے ہیں اس لیے ہم نئے اہدنامے کے دنوں میں رہنے والے زیادہ خوش قسمت ہیں کیونکہ ہم روح القدس کی مدد سے گناہوں سے توبہ کر سکتے ہیں اور ہم اپنے ایمان کے پیمانے کے مطابق بہتر آسمانی بارگاہ کی طرف بڑھ سکتے ہیں مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں تقریباً دو ہزار سال پہلے جب یسو مسیح آئے تو فضل کا دور شروع ہوا جس میں لوگوں نے نجات کے ذریعے شفا پائی لیکن آسمانی بادشاہت کو زور سے چھیننا صرف آسمان میں جانا اور دوزہ کی سزا سے چھٹکارہ حاصل کرنا نہیں ہے آسمانی بادشاہت کے بہت سے میار ہیں اور کچھ جگہیں دوسری جگہوں سے بہتر ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم بہتر آسمانی بادشاہت کو زور سے چھیننے کے خواہش مند ہیں حتیٰ کہ آسمان میں سب سے کم درجہ والی جگہ بھی آپ کی توقعات سے بڑھ کر خوبصورت اور خوشکن ہوگی اور وہاں گناہ، غم، درد اور موت نہیں ہیں یہ کبھی نہیں بدلتی اور نہ ہی ختم ہوتی ہے اور محبت، امن اور خوشی سے بھری ہے آپ میں سے کچھ کے والدین نے مرنے سے پہلے آسمانی بادشاہت کا نظارہ کیا ہوگا واپس آنے کے بعد وہ اپنے بچوں یا گھر والوں کو بتاتے ہیں کہ انہیں اچھی مسیحی زندگی گزارنی چاہیے وہ آسمان کی پہلی بادشاہت کو دیکھتے ہیں وہ نہ ختم ہونے والی سرسبز، شاداب، وادیوں اور پھولوں کے بہت سے کھیت دیکھتے ہیں یہ اچھا لگتا ہے اور لوگ دوستانہ محول میں اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور باقی گھر والوں کو یہ سب بتاتے ہیں تب وہ اپنے گھر والوں کو ایمان میں اچھی زندگی گزارنے کو کہتے اور فوت ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ اس دنیا کے خوبصورت ترین محل میں بھی آسمان میں موجود گھروں کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں جنہوں نے کیمکنگ پہاڑ کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت ہے لیکن یہ آسمانی بادشاہت کی سب سے کم تر جگہ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا دنیا کے سب سے خوبصورت جگہ بھی آسمانی بادشاہت کا مقابلہ نہیں کر سکتی سب سے پہلے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آسمانی بادشاہت آسمان میں نہیں ہے جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں بہت سے لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آسمانی بادشاہت کوئی بہت دور کی جگہ ہے شاید اس کائنات کے بعد آتی ہے اگر کوئی خلائی جہاز کے ذریعے آگے بڑھتے جائیں تو کچھ دیر کے بعد آسمانی بادشاہت کو دیکھ رہیں گے نہیں بالکل بھی نہیں وہ کبھی بھی اسے نہیں دیکھیں گے آسمانی بادشاہت نظر نہیں آسکتی کیونکہ یہ روحانی پہلو ہے روحانی آسمان کے پہلو دنیاوی آسمانوں کی نسبت بہت مختلف ہے روحانی آسمان بہت سے آسمانوں میں تقسیم ہیں جو آسمان ہم دیکھ سکتے ہیں وہ دنیاوی آسمان ہے اور دوسرا آسمان جس کا میار بہت بلند ہے وہ روحانی آسمان ہے روحانی حکومت میں بھی آسمان بہت سے حصوں میں تقسیم ہے نہمیہ نو باب چیائت میں لکھا ہے تو ہی اکیلا خداوند ہے تو نے آسمان اور آسمانوں کے آسمان کو اور ان کے سارے لشکر کو اور زمین کو اور جو کچھ اس پر ہے اور سمندروں کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا اور تو ان سب ہوں کا پروردیگار ہے اور آسمان کا لشکر تجھے سجدہ کرتا ہے یہ کہتا ہے آسمان اور آسمانوں کے آسمان یعنی ایک سے زیادہ آسمان ایک آسمان وہ ہے جسے ہم دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ آسمانوں کے آسمان بھی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ آسمان ہیں یہ آسمان روحانی آسمان ہے پہلا سالہ تین آٹھ باب ستائیس آیت میں بھی لکھا ہے کہ لیکن کیا خدا فل حقیقت زمین پر سکونت کرے گا دیکھ آسمان بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا تو یہ پھر تو کچھ بھی نہیں ہے جسے میں نے بنایا ہے بائبل مقدس میں بہت سی جگہوں پر ذکر ہے کہ آسمان صرف ایک نہیں بلکہ آسمان اور آسمانوں کے آسمان کا ذکر ہے نئے اہدنامے میں بھی اس کا ذکر ہے اور اس کا ذکر ہے آپ کو دیکھتے ہیں تیسرے آسمان کے بعد بھی ایک یا ایک سے زیادہ آسمان ہوں اگر وہ تیسرے آسمان پر گیا تھا تو یقیناً پہلا اور دوسرا آسمان بھی ہوگا میں ان آسمانوں کے بارے میں پہلے ہی تکوین کے پیغامات دیتے ہوئے تفصیل سے بتا چکا ہوں خاص طور پر کرنٹیوں دو باب بارہ آیت میں یوں مرکوم ہے کہ مقدس پولوس کی روح تیسرے آسمان تک اٹھائی گئی اگر تیسرا آسمان ہے تو یقیناً پہلا اور دوسرا بھی ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ تیسرے آسمان کے بعد فدیہ ایک یا ایک سے زیادہ آسمان ہوں روحانی بادشاہت میں بہت سے آسمانوں کے درمیان تیسرا آسمان وہ ہے جہاں آسمانی بادشاہی ہے یہ وہی آسمان ہے جس کا ذکر پولوس رسول کرتا ہے دوسرا کرنٹیوں بارہ باب چار آیت میں یوں لکھا ہے کہ یکا جک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں اور جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں اس نے ان کا ذکر اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ یہ مشکلات کا باعث ہو سکتا تھا لیکن کیونکہ یہ آخرت کا وقت ہے اس لیے خداون نے مجھے یہ باتیں سمجھائیں اور مجھے ایک کتاب شائع کرنے کا فضل دیا یہ اس لیے ہے کہ جتنے ممکن ہوں اتنے لوگ آخرت میں بچائے جا سکیں مقدس پولوس رسول نے جو تیسرا آسمان دیکھا وہ فردوس تھا تو پھر آسمان کیسی جگہ ہے لکہ 23 باپ کے 43 آیت میں یوں لکھا ہے کہ یسو نے ایک داکو سے کہا میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تُو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا آپ کو صرف لفظی معانوں کے ساتھ بائبل مقدس کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو اس کا روحانی مطلب بھی آنا چاہیے اگر آپ ایسے صرف لفظی معانوں کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کیسے اس کو سمجھ سکتے ہیں آپ سمجھیں کہ یہ ڈاکو اور یسو ایک ہی دن فردوس میں گئے لیکن کیا بائبل کہتی ہے کہ ہمارا خداوند فردوس میں گیا وہ پاتال کی روحوں کے پاس منادی کرنے گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا یہ ڈاکو اسی وقت اور اسی جگہ یسو مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا تھا آخری لمحے جب وہ سلی پر مرنے کو تھا اس نے خداوند کو قبول کیا وہ ڈاکو تھا لیکن اس کا دل اچھا تھا اسی لیے وہ خداوند کو قبول کر سکا اس کا ایمان نجات پانی کے لیے کافی تھا لیکن کیونکہ وہ فوراں ہی مر گیا اور خداوند کے خوال کو مطابق زندگی بسر نہ کر سکا اس لیے وہ خدا کے بادشاہی میں داخل نہ ہو سکا تو فردوس ان لوگوں کے لیے جو صرف خداوند کو قبول کرتے ہیں اور اس ڈاکو کی طرح اتنا ایمان رکھتے ہیں کہ نجات حاصل کر سکیں میں تفصیل سے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ ایمان کے پہلے درجے والے لوگوں کے لیے جگہ ہے یا آسمانی بادشاہی کے سب سے نچلی ستا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت سی آسمانی بادشاہیاں ہیں لیکن آسمانی بادشاہی میں کئی فردوس ہیں آسمان کی پہلی بادشاہی دوسری بادشاہی اور اسی طرح کئی اور بھی یسو نے کہا تم میرے ساتھ فردوس میں ہوگے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یسو کی رہنی کی جگہ فردوس ہے یسو مسیح نا صرف فردوس کا بلکہ پوری آسمانی بادشاہت کا مالک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فردوس میں جانے والا ڈاکو آسمانی بادشاہی میں خداوند کے ساتھ ہوگا مقاشفہ بارہ باب میں ہمیں نئی یورسلم کی بارے میں معلومات ملتی ہیں جو یوہنہ رسول نے دیکھا یہ بارہ جواہر کی بارہ بنیادوں کے ساتھ ایک مقدس اور جلالی شہر ہے یہ آسمانی بارگاہ کی سب سے جلالی جگہ ہے خدا کا تخت اس میں سکونت پذیر ہے اور جو خدا کے الفاظ پر مکمل طور پر ایمان رکھتے اور اپنے دل میں بساتے ہیں وہی اس میں داخل ہو سکتے ہیں اس نئے یوروشلیم اور فردوس کے درمیان سکونت کی جگہ کے اور بہت سے درجیں ہیں مثلا جس طرح ایک ملک میں جیسے کہ امریکہ میں بہت سے بڑے شہر ہیں جن میں دارالحکومت بھی شامل ہیں جہاں صدر کام کرتا ہے اس کے علاوہ درمیانے اور چھوٹے شہر اور پہاڑوں میں گاؤں اور جزیرے ترقی یافتہ علاقوں سے دور ہیں اسی طرح آسمانی بادشاہی بھی تقسیم ہوئی ہے لیکن یہ نئے یوروشلیم کی گرد گھونتی ہے جہاں خداون کا تخت سکونت پذیر ہے جب خداون نے مجھے یہ بتایا تو اس نے مجھے تقسیم کے پانچ درجے سمجھائے یقینا ہم اسے پانچ درجوں سے زیادہ میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں خدا نے اسے پانچ درجوں میں بتایا تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں آپ ان پانچ درجوں یا اس کے علاوہ کسی اور درجے کے بارے میں جانتے ہیں ہاں ایک اور درجہ بھی ہے میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ اسے جنت یا دوزک بھی کہہ کر پکار سکتے ہیں مثلا اگر آپ کا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں فوت ہو جائے جب نو مولود انسان کی شکل اختیار کر کے پانچ ماہ کے بعد ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں تو ان میں روح ہوتی ہے ان کے والدین خداوند پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے ان کے بچے بھی پاک ہیں وہ کہاں جائیں گے کیونکہ وہ اس زمین پر نہیں رہے اس لیے وہ آسمانی بادشاہت میں بھی نہیں جا سکتے وہ فردوس میں بھی نہیں جا سکتے لیکن وہ دوزک میں بھی نہیں جا سکتے کیونکہ وہ خدا پر ایمان رکھنے والوں کے نیک بچے ہیں اور کیا انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ایسے بچوں کے لیے الگ جگہ ہے ان کے لیے جگہ ہے کیونکہ وہ اس زمین پر نہیں رہے اس لیے ان کی جگہ باغِ ادن کی طرح ہوگی اور کیونکہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ دوزک میں نہیں جائیں گے یہ جگہ آسمانی بادشاہی کی پانچ تقسیم شدہ جگہوں سے تھوڑے نچلے درجے پر واقع ہے سب سے نچلی فردوس ہے اور سب سے اونچی جگہ نیا جیروشلیم ہے ان دونوں کے درمیان آسمان کی پہلی دوسری اور تیسری بادشاہی ہے آپ کے ایمان کا پیمانہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کونسی آسمانی بادشاہی کی جگہ میں داخل ہوں گے آپ نے اس حد تک اچھی سکونت کی جگہ میں داخل ہونے کی صلاحیتیں ہیں کہ آپ ابلیس اور شیطان کی گناہ کی طرف راغب کرنے کی کوششوں پر غالب آئیں آپ اس حد تک کوشش کرتے ہیں کہ گناہوں سے دور رہنے کے لیے اپنا کون بہانے سے بھی دریغ نہیں کرتے اور اس حد تک کہ آپ اپنا دل مسیحی ہونے کے لیے تبدیل کرتے ہیں خداوت ہمیں اس کے گھر میں اماندار ہونے کے لیے کہتا ہے اچھی آسمانی بادشاہی میں رہنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لڑنا اور گناہوں سے توبہ کرنی ہے گناہوں سے دور رہنے کا عمل شیطان کے خلاف لڑائی ہے کیونکہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ آپ گناہ کریں اور آپ کو اس لڑائی میں جیتنا ہے تاکہ آپ گناہ نہ کریں تو آپ کو ایسے ہی لڑتے رہنا ہے اسی لیے بائیول مقدس بتاتی ہے کہ جان دینے کی حد تک گناہوں کے خلاف کوشش کرو یہ آسمانی بادشاہی میں زور سے رہنے کی بہتر جگہ چھیننے کا عمل ہے پہلے صرف آپ فردوس میں داخل ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے آپ گناہوں کے خلاف لڑتے ہیں تو آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ پہلی بادشاہی میں دوسری بادشاہی میں اور تیسری بادشاہی اور آخر کار نائی جیروشلی میں داخل ہوں جو زور سے اسے چھیندتے ہیں وہ اسے حاصل کر لیں گے کیا اب آپ سمجھ گئے ہیں مانمین کے ارکان ہونے کے وجہ سے کتنے خوش قسمت ہیں آپ ان چیزوں کو تفصیل سے سن سکتے ہیں تو مسیحی زندگی گزارنا آسان نہیں ہے مسیحی زندگی میں یہ چیز کو سمجھنا اس سے بہتر ہے کہ صرف کچھ چیزوں کو ہی سمجھا جائیں جس حد تک آپ کا ایمان بڑھتا ہے اسی قدر آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ آسمانی بادشاہی میں اتنا اچھا مقام پا سکیں اور آسمانی بادشاہی کو زور سے چھیننے کا مطلب ہی یہی ہے آج کے حوالے متی تیرہ باب اکتیس اور بتیس آیت میں یہ سمسیح نے آسمانی بادشاہی کو زور سے چھیننے کے بارے میں ایک تمثیل بتائی ہے آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی ماند ہے جسے کسی آدمی نے اپنے کھیت میں بو دیا ہو سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑھا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی دالیوں میں بسیرہ کرتا ہوں رائی کا دانہ تمام دانوں میں سب سے چھوٹا ہے اور یہ پن کی نوک جتنا ہوتا ہے لیکن جب یہ بڑھتا ہے تو یہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ پرندے اس پر بسیرہ کرتے ہیں ہمارا ایمان بھی بے شک شروع میں تھوڑا ہو بڑھے گا آپ اس میں زندگی گزارتے چلے جائیں گے جو نئے نئے بچائے گئے ہیں ان کا ایمان رائی کے دانے کے برابر ہے لیکن اگر وہ اپنے دلوں کی زمین میں اسے بوئیں اور اس کی اچھے طریقے سے حفاظت کریں اور اسے بڑھنے دیں تو ان کا ایمان ایسے درخت کی مانت بڑھے گا جو گھنہ ہوگا اور طوفان کے دنوں میں کسی مشکل کا شکار نہیں ہوگا جیسے بہت سے پرندے بڑے درختوں میں بسیرہ کرتے ہیں اسی طرح مضبوط ایمان والے لوگ دوسرے لوگوں کو ایمان کے ساتھ گلے لگا سکتے ہیں وہ کمزور ایمان والوں میں زندگی بہو سکتے ہیں اور انہیں روحانی آرام دے سکتے ہیں اگر آپ اپنے دل میں بہت سی روحوں کو گلے لگائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل بہت وسیع ہے اور آسمانی بادشاہی میں آپ بڑی اور خوبصورت جگہ میں سکونت پذیر ہوں گے آپ کا دل پیار اور نیکی سے بھرا ہوا ہے اور آپ کا دل وسیع ہے اس لیے آپ ہر قسم کے لوگوں کو گلے لگا سکتے ہیں کیونکہ آپ کا دل اور برطن بڑا ہے اس لیے آپ ان کو بھی گلے لگا سکتے ہیں جو بہت غصے والے ہیں جو امیر ہیں جن کے پاس شہرت اور تعلیم ہے جو کم تعلیم جافتا ہیں یہاں تک کہ ان کو بھی جو گناہ کرتے ہیں پھر آپ ایک بہت بڑی زمین آسمانی بادشاہی میں حاصل کریں گے یہاں زمین کا مطلب آسمانی بادشاہی میں زمین ہے اس لیے مطی پانچ باب پانچ آیت میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارس ہوں گے ہمیں زمین کا مطلب سمجھانے کے لیے یہ کہتا ہے کہ ہم زمین کے وارس ہوں گے اس کا مطلب ہمیں آسمانی بادشاہی میں زیادہ جگہ ملے گی مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں جب میں نیا نیا ایمان لایا تھا تو مجھے آسمانی بادشاہی کی خواہش تھی اور میں اس کے بارے میں بہت ہی چیزیں سوچا کرتا تھا لیکن جب میری دعاوں کے جواب میں خداون نے مجھے آسمانی بادشاہی کا مطلب سمجھایا تو مجھے پتا چلا کہ میری تمام سوچیں بے معنی ہیں اگرچہ ہم اس دنیا کی سب سے بہتر اور سب سے شاندار چیزوں کے بارے میں سوچیں تو وہ بھی آسمانی چیزوں سے مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن آسمانی برگاہ کے نیچلی سطح یعنی فردوس بھی دنیا کی سب سے خوبصورت ترین جگہ سے بڑھ کر خوبصورت ہے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا میں دوسرے بہت سے ممالک میں جاتا ہوں لیکن مجھے نظاروں کو دیکھنا پسند نہیں کیوں؟ کیونکہ مجھے واضح طور پر آسمانی بادشاہی کے بارے میں علم ہے اس لیے دنیا کی سب سے خوبصورت ترین جگہیں بھی مجھے غیر دلچسپ اور بیکار لگتی ہیں اس لیے بے شک میں دوسرے ممالک کو جاؤں مجھے نظاروں کو دیکھنا مناظر کو دیکھنا پسند نہیں ہے مجھے اس لیے زیادہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر آسمانی بادشاہی اور خدا باب کے متعلق سوچنا اچھا لگتا ہے اس دنیا میں سب سے بہترین تفریبی آسمانی بادشاہی کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس لیے اسے زمین پر کچھ بھی نہیں اچھا لگتا خدا نے اس دنیا کو اس قدر خوبصورت بنایا ہے جہاں پر ہمیں کچھ عرصہ کے لیے رکنا ہے تو پھر اس نے وہ آسمانی بادشاہی کتنی خوبصورت بنائی ہوگی جہاں وہ ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ رہے گا آسمان میں تو سڑکیں بھی خالص سونے سے بنائی گئی ہیں اور زندگی کے پانی کے دریا کے ارد گرد سونے اور چاندی کی ریت ہے جو خداون کے تخت سے نکلتا ہے صاف شفاف پانی جو زیورات و جواہر کی طرح چمکتا ہے اس میں بہت سے رنگوں کی مچھلیاں تیرتی ہیں ایک پھول کی خوبصورتی اور خوشبو اور ایک پتہ بھی اس دنیا کی کسی چیز کا موازنہ نہیں کر سکتا رنگ بہت خوبصورت ہوں گے اور مختلف سائز کی ہوں گے ہم پرندوں مچھلیوں جانوروں اور درختوں سے آسمان کی بادشاہی میں بات کر سکتے ہیں ان سے بات کرنا کتنا ہی دلکش ہے اگر آپ سمندر میں کشتی پر سوار ہوں تو یہ خوبصورت رنگوں کی مچھلیاں آپ کے ساتھ ہوں گی اور پکار کر کہیں گی مالک خداون کی تعریف گاؤ اور خوبصورت دھنے چھیڑو اگر آپ صاف شفاف شیشی کی طرح کی کشتی پر سوار ہیں تو آپ انہیں اپنی کشتی کے نیچے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا اچھا ہے وہ جو تیسرے آسمان یا نئی جیروشلیم میں جائیں گے وہاں تمام جانوروں سے باتید بھی کر سکیں گے وہاں کے ہرن آپ کی بات سنیں گے اور آپ کے پیچھے مالک مالک کہہ کر پھریں گے آپ پھولوں اور درختوں سے بھی باتیں کر سکتے ہیں ایک دفعہ میں نے خبروں میں دیکھا کہ ایک شادی شدہ جوڑا کتے کے چھوٹے سے بچے کو اپنے درمیان سلاتے تھے کتوں کے بچے اپنے مالک کو پہچانتے تھے لیکن کچھ کتے اپنے مالکوں کو بھی نہیں پہچانتے میرے کتے اپنے مالکوں کو نہیں پہچانتے کیوں بہت سے لوگ میرے گلیلی دعا کھانے میں آئے اور کتوں سے پیار کیا اس لیے کتے کسی بھی فرد کو پسند کر لیتے ہیں وہ مالک اور چور میں تضاد نہیں کر سکتے کیونکہ بہت سے لوگ انہیں پیار کرتے ہیں اس لیے وہ کسی بھی فرد کو پسند کر لیتے ہیں لیکن جب میں اس شادی شدہ جوڑے کو کتے کے بچے کے ساتھ سوتے دیکھ رہا تھا جو نہ تو خود لیٹرین جا سکتا تھا اور نہ ہی خود کو دھو سکتا یا نہ سکتا ہے تو میں نے سوچا کہ جب ہم آسمانی بادشاہی میں جائیں گے تو یہ کتنا خوبصورت ہوگا آسمانی بادشاہی بہت ہی ساف سوتری اور خوبصورت جگہ ہے وہاں آلودگی عمر کا کم زیادہ ہونا یا موت نہیں ہے فرشتے آپ کی اپنی مالکوں کی طرح خدمت کرتے ہیں اور وہ بہت خوبصورت موسیقی بھی بجاتے ہیں کچھ آدمی اپنی مونچیں اور داڑھیاں بڑھاتے ہیں لیکن انہیں ہر روز شیف کرنا پڑتی ہے جن کی بہت گھنی داڑی ہوتی ہے انہیں تو دن میں دو دفعہ شیف کرنی پڑتی ہیں میں کبھی شیور کرتے ہوئے اپنے کان زخمی کر لیتا ہوں لیکن کیا جب ہم آسمان پر ہوں گے تو ہماری داڑھی اگے گی آپ کو شیف کرنی نہیں پڑے گی اور ہر چیز بہت اچھی ہوگی کیا آپ کو ہر روز نہانا پڑے گا کیا آپ ادھر ادھر باتروم میں جائیں گے آپ کو باتروم جانے کی ضرورت نہیں اور آپ جتنا بھی کھالے موٹے نہیں ہوں گے آپ کے بڑے بڑے پیٹ نہیں ہوں گے آپ جتنا کھالیں گے اتنا ہی آپ خوشی محسوس کریں گے جب آپ کچھ کھانا چاہیں گے تو فرشتے آپ کا ذہن پڑھ لیں گے اور مختلف طرح کے پھلوں کو سونے کی ٹوکری میں رکھ کر آپ کو پیش کریں گے آپ کو پسینے کے ساتھ زمین کو ہموار کرنے اور کچھ اگانے کی ضرورت نہیں آپ صرف سونے کے بینچوں یا سونے اور چاندی کے ریت پر بیٹھ کر اپنے عزیزوں سے باتیں کریں گے بارہ قسموں کے پھل ہیں جو فرشتے آپ کو پیش کریں گے اور آپ کو چھیرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو چھلکا اتارنے کیلئے چھوڑی کی ضرورت نہیں وہ ویسی ہی صاف ہیں اور آپ انہیں کھا سکتے ہیں جب آپ کھائیں گے تو آپ کا جی نہیں بھرے گا آپ ان کو حضم کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کریں گے آپ جو کچھ کھائیں گے وہ تو آپ کے جسم میں جذب ہو جائے گا اور سانس کی طرح باہر آ جائے گا آپ کو باتروم جانے کی بھی ضرورت نہیں آپ وہاں کتنی پرمسرط زندگی گزار سکتے ہیں آپ ہمیشہ کبھی نہ بیان کرنے والے خوشی کے ساتھ خدا سالوس اور اپنے عزیزوں کے ساتھ رہیں گے خدا کے بچے جو نئی یروشلی میں داخل ہوں گے وہ شہانہ زندگی بسر کریں گے مقدس پولوس صرف فردوس کو دیکھ کر بڑا پر امید ہو گیا تھا اور وہ زندگی کو خوشی کے ساتھ گزار سکا بے شک اسے بہت سی مشکلات سہنا پڑی اگر آپ واضح طور پر آسمانی بادشاہت کے بارے میں جانے تو آپ کو اس دونے کہ تمام چیزیں بے معنی لگیں گے آپ تمام خواہشات کو بے معنی محسوس کریں گے اور دور پھینک دیں گے اور خدا کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو بدلیں گے اور آسمانی بادشاہی کو زور سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے یہ کتاب بنام آسمان دو جلنوں پر مشتمل ہے اور اس کا ترجمہ فرنچ سپینش انگلش اور چائنی زبانوں میں کیا گیا ہے میں ان سے جو خدا کی بادشاہی کے خواہش مند ہیں اپیل کرتا ہوں کہ ان کتابوں کو پڑھیں جن کی مسیحی زندگی میں جوش و جذبہ نہیں تھا انہیں دوزر کے نام سے کتاب پڑھنے کے بعد ایک نیا جذبہ مل گیا انہوں نے ایمانداری سے خدا کے کام کرنے شروع کر دیئے نیم گرم ایمان جذباتی زندگی میں بدل گیا مجھے امید ہے کہ آپ آسمانی بادشاہت کے لیے زیادہ پر امید ہوں گے آخر میں میں کہوں گا کہ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں اگر آپ بھی آسمان پر جائیں تو آپ کس آسمانی بارگاہ میں رہنے کے قابل ہوں گے میں نے تفصیل سے ایمان کے درجوں کو بیان کیا ہے ایمان کے پہلے درجے یعنی فردوس سے شروع کر کے ایمان کے پانچویں درجے یعنی نئی جروشلیم تک آپ اپنے ایمان کے درجے کو دیکھنے کے قابل ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا ایمان ابھی چھوٹا ہے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے آپ کی آسمانی رہائشگاہ کے بارے میں آپ کی زندگی میں ہی فیصلہ کیا جائے گا اگر خدا آج ہی آپ کی روح کو بلالے تو آپ کی آسمانی بارگاہ کا فیصلہ آپ کے اس وقت کے ایمان اور عمال کے مطابق کیا جائے گا اگر آپ خدا مند کے دوبارہ آنے تک زندہ رہیں اور اس کا فیصلہ آپ کے اس وقت کے ایمان اور عمال کے مطابق ہوگا حتیٰ کہ وہ بھی جن کا ایمان تھوڑا ہے نئی جروشلیم کی طرف جا سکتے ہیں اگر وہ اب ہی سے آسمانی بادشاہی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے جائیں آپ ابھی شروع کر سکتے ہیں ایک چیز جو آپ کو جاننا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے پہلے یا دوسرے درجے پر وہ ہیں جو ٹھوس غزہ نہیں کھا سکتے وہ ابھی تک بچے ہیں وہ ایمان کے ایسے بچے ہیں جو دودھ پیتے ہیں ایمان کے پہلے اور دوسرے درجے والے لوگ جب جسمانی گناہ کرتے ہیں تو اگر وہ توبہ کریں اور گناہوں سے دور رہیں تو ان کے گناہ موافع ہو سکتے ہیں اور وہ ایمان کے تیسرے اور چوتھے درجے تک پہنچ سکتے ہیں لیکن جو ایمان کے تیسرے درجے پر ہیں جو ٹھوس خزہ کھاتے ہیں جان بوچھ کر گناہ کریں تو موت کی طرف چلے جاتے ہیں ان کے لیے نئے جیروشلے میں جانا انتہائی مشکل ہے کیوں؟ انہوں نے خدا کو بہت غصہ دلایا اور یہ کہ انہوں نے جان بوچھ کر گناہ کیا وہ خداوند کو پھر سے مسلوک کرتے ہیں اس لیے ان کے لیے نئے جیروشلے میں جانا اتنا آسان نہیں ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ناممکن ہے جو ایمان کے تیسرے درجے پر گناہ کرتے ہیں انہیں مکمل طور پر توبہ کرنا چاہیے خدا کو پہلے پیار کریں اور خدا کے گھر میں ایمان دار رہیں تاکہ خدا بھی آپ کے کاموں کی وجہ سے متاثر اور حیران ہو پھر آپ نئے جیروشلیم میں جا سکتے ہیں یہ آسان نہیں ہے کیونکہ ابلیس اور شیطان دشمن آپ کو مسلسل تنگ کریں گے دوسری طرف اگر آپ کے پاس آسمان کی بادشاہی کے پہلے اور دوسرے درجے میں داخل ہونے کے لیے ایمان کافی ہے آپ اپنے ایمان میں پیچھے یعنی فردوس میں بھی جا سکتے ہیں بہت ہی خراب حالات میں اپنے دل کو چاک کرنے کی کوشش میں آپ سست ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنا ایمان گما دیں اور یہاں تک کہ نجات بھی نہ پا سکیں فلیپیوں دو باب بارہ آیت کے دوسرے حصے میں لکھا ہے کہ درتے اور کامپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ اور کرنٹیوں دس باب بارہ آیت میں لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گرنا پڑے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کچھ حاصل کر لیا ہے آپ کا ایمان نیم گرم ہوگا مقاشفہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ نیم گرم ایمان والے بچائے نہیں جائیں گے خدا ہمیں گرم یا سردھ ہونے کو کہتا ہے وہ نیم گرم ایمان والوں کو رد کر دے گا جس طرح بچے اور علم اور ہر چیز بڑھتی ہے اسی طرح ہمارے ایمان کو بھی بڑھتے رہنا چاہیے اگر آپ کہیں کہ یہ کافی ہے تو آپ رک جائیں گے آپ مزید نہیں بڑھ سکتے ایسا نہیں ہونا چاہیے مجھے امید ہے کہ آپ دل سے آسمانی بادشاہ کے خواہش مند ہوں گے اور جلالی مضبوط ایمان حاصل کریں گے میں خدا کے نام سے دعا کرتا ہوں کہ آپ وقت بچائیں اور کوشش سے آسمانی بادشاہ ایک طرف بڑھیں اور سب سے بہتر جگہ زور سے چھین لیں آمین بیماروں کیلئے دعا میں ان سب لوگوں کیلئے دعا کروں گا جو بیمار ہیں آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجئے اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجئے خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لئے کام کرے گا آپ جہاں کہیں بھی ہوں اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے حالیلویہ قادر مطلق خدا تو جو محبت ہے اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام جی سینے دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں ان کو ایسا ایمان عطا فرمان جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسو کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دیں سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو میں خداوند یسو مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان تمام بیماریوں جراسیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں تمام چوت کی بیماریاں جاتی رہیں ہر وہ بیماری جولہ علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں میدے کا کینسر پھیپڑوں کا کینسر رہم کا کینسر جلد کا کینسر آنتوں کا کینسر ایڈز لکیمیا ذہنی امراض دل کا آرزہ پھیپڑوں کی بیماریاں ہر قسم کے زنانہ امراض بلند فشار خون شگر جلدی امراض ہر قسم کی سوچن جاتی رہیں پولیو فالج جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسو مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں ہر قسم کا سردرد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسو کے نام میں جاتی رہیں بیماری کے وجہ سے تھکان نزلہ زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں مرگی ذہنی مازوری ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسو مسیح کے نام سے جاتی رہیں ہر قسم کی تاریخی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اتمنان اور شادمانی آ جائے خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چلانگے لگانا شروع کریں نظر کی کمزوری جاتی رہے بہرے سننا شروع کر دیں اندھے بینائی حاصل کریں اور گنگے لوگ بولنا شروع کر دیں خدا باپ بانچ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دیں اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفاجاب ہو جائیں نشا کی لارت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دیں جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں تمام تاریخی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں میں یسو مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاسد بھی یسو مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں تاریخی کی نافاک دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسو کے نام میں دور ہو جائیں بے ایمانی اور ناانصافی کی بدروہیں جاتی رہیں تمام تاریخی جاتی رہیں تیرہ نور چمکے خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں ان کی دعاوں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما ان کی زندگیاں ایمان امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکہ دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں اے خدا اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آدشی بار میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شولہ کی مانت ہیں ان کو دیکھتی رہیں ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو انہیں برکہ دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں خدا ودہ اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تُو نے انہیں سومپا ہے ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں اپنے اجائب کا زہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تُو ان کی دعاوں کو کمبول کرتا ہے خدا باپ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں میں خداوند یسو مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں آمین موسیقی